آدھاب ناظرین میں ہوں شاہد میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا ویلکم ہے میں آج اڈوبی انڈیزائن کے ہاؤ ٹو سیریز میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیزائن میں لیسن اپنر کس طرح سے بناتے ہیں پرائیمری ٹیکسٹ فریم کے ساتھ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اسے آگے شیئر بھی کریں تو چلیں شروع کرتے ہیں انڈیزائن میں میں یہ ایک ڈاکیومنٹ کھولتا ہوں اس پہ کلک کیا ہے میں نے تو یہ میرا ڈاکیومنٹ کھل گیا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے تین چیپٹرز یہاں بنا رکھے ہیں تین لیسن ہے یہ چیپٹرز انفیکٹ ہونا چاہیے تھے تو یہ پہلا یہ دوسرا اور یہ تیسرا اور یہ ابھی میں نے جو ٹیکسٹ فریم اس میں یوز کیا ہے یہ نارمل ٹیکسٹ فریم ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پہ ڈبل کلک کیا میں نے اے پیرنٹ میں اور میں یہاں پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ اس آئی ایف کئن پہ غور کریں یہاں بھی وہی آئیکن ہے تو یہ ابھی نارمل ٹیکسٹ فریم ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرائیمری ٹیکسٹ فریم کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور اگر آپ نے پہلے سے کوئی فریم بنا رکھا ہے تو اس کو پرائیمری ٹیکسٹ فریم میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں تو میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ فائل میں جاؤں گا اور نیو میں جاؤں گا اور ڈاکیمنٹ میں کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ پرائیمری ٹیکسٹ فریم کا ایک آپشن یہاں پہ موجود ہے تو یہاں پہ میں کلک کروں گا اور کریئٹ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹیکسٹ فریم ان نیزائن آٹومیٹکلی مجھے بنا کے دیتا ہے اور اب آپ اس حصے پہ غور کریں گے اگر تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایرو بنا ہوا ہے اسی طرح سے میں یہاں جاتا ہوں یہ پیرنٹ میں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک چھوٹا سا ایرو بنا ہوا ہے ان دونوں پیجز میں آٹومیٹکلی یہ فریم بن گیا ہے مجھے اسے بنانے کی ضررت نہیں پڑی ہے اور چیز اور میں دکھا دوں آپ دیکھیں گے کہ دونوں لنک ہوا ہے مجھے لنک کرنے کی بھی ضررت نہیں پڑی تو میں پیج نمبر ون میں آتا ہوں یہاں ڈبل کلک کروں گا اور اب میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں پرائیمری ٹیکس فریم کے بارے میں پرائیمری ٹیکس فریم اور نورمال ٹیکس فریم کا مینڈ ڈیفرنس یہ ہے کہ آپ اس میں ٹائپ کر رہے ہیں پرائیمری ٹیکس فریم میں اور میں بلکہ یہاں ایک پلیس ہولڈر ٹیکس آپ کو ڈال کے دکھاتا ہوں تو یہ پلیس ہولڈر ٹیکس میں نے یہاں پہ ڈالا ہے اور اب میں یہاں نیچے آتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھیں گے پیج کاؤنٹ اب یہ ون ہے تو اسے میں کوپی کرتا ہوں یہاں اور یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا لاسٹ میں میں ہوں اور یہاں پہ میں کنٹرول وی کر کے پیسٹ کر دوں گا تو آپ دیکھیں گے ایک پیج نیا آٹومیٹکلی بن گیا تو یہ سب سے بڑا میجر ڈیفرنس ہے ایک نورمال ٹیکس فریم میں اور پرائیمری ٹیکس فریم میں اسی طرح سے آپ اگر اسے ڈیلیٹ کریں گے تو یہ پیج بھی آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جائے گا بٹ اس کے لیے ہمیں ایک سیٹنگ اس میں اینیبل کرنی پڑے گی تو میں وہ سیٹنگ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے یہاں پہ یہ لائن چھوڑ دی ہے پہل وہ سیٹنگ اینیبل کرتا ہوں میں پریفرنسز میں جاؤں گا اور جنرل اگرس ٹائپ میں ہے اور یہاں پہ دیکھیں گے ڈیلیٹ ایمٹی پیجز اسے ڈیلیٹ ایمٹی پیجز کو ٹک کیا میں نے اب اوکے کر دوں گا اب میں یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کروں گا اس پیج کے تو آپ دیکھیں گے یہاں سے وہ پیج بھی ڈیلیٹ ہو گیا تو یہ سب سے بڑا اور میجر ڈیفرنس ہے نورمل ٹیکس فریم میں اور پرائیمری ٹیکس فریم میرا مین مقصد اس ویڈیا کو دکھانے کا یہ ہے کہ اس کے تھو ہم چیپٹر اپنر کس طرح سے بنائیں گے تو سب سے پہلے میں اس میں جاتا ہوں واپس اسے کرتا ہوں نو اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا جتنا بھی چیپٹر ہے جتنا بھی چیپٹر ہے وہ اوپر سے کچھ فاصلے پر شروع ہو تو میں پیج نمبر 1 میں جاؤں گا یہاں پہ کلک کروں گا اور 1,2,3 یہاں سے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ چیپٹر اوپن اس پہ کیا میں نے یہاں پہ آؤں گا 1,2,3 اور اس پہ بھی آؤں گا 1,2 اور 3 تو آپ دیکھیں گے کہ سارے چیپٹر میرے یہاں سے شروع ہو رہا ہے مگر یہ پروسس بہت کمبرسم ہے اور اگر بہت سارے چیپٹر ہیں کتاب میں تو آپ کو یاد رکھنا بھی مشکل ہوگا کہ آپ نے کتنا کتنی بار انٹر مارا اور اس انٹر میں لیڈنگ کتنی دیوئے جیسے یہاں پہ 30 ہے ہو سکتا آپ نے کہیں انٹر مارا رہا ہو وہاں پہ لیڈنگ نہیں ہے پروپر تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ جو ڈسٹنس ہے یہ پروپرلی مینٹین نہیں ہوگا تو اس کے لیے میں پرائمری ٹیکس فریم use کروں گا اور اسے میں واپس نورمل کر دیتا ہوں نورمل ہو گیا یہ اب میں کروں گا یہ کہ میں اے پیرنٹ میں جاؤں گا اور اس ٹیکسٹ فریم کو ماسٹر ٹیکس فریم بنا دوں گا تو یہ دیکھیں گے کہ دونوں ماسٹر ٹیکس فریم بن چکے ہیں اب میں ایک اور ماسٹر بناوں گا اس پہ اے پیرنٹ یہ والا ماسٹر جو ہے اس پہ رائٹ کلک کروں گا اور نیو پیرنٹ کروں گا اور اس کا نام بی ہے تو بھی رہنے دوں گا بیزڈ آن پیرنٹ اے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے مجھے اور یہاں کر دوں گا میں اوکے اب اوکے کر دیا میں نے اور اب میں بی پیرنٹ میں ہوں اس کا انڈکیشن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بی اور یہ والا بی پیرنٹ جو ہے یہ بیزڈ آن اے ہے آپ اس کا انڈکیشن یہاں پہ دیکھیں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اے پیرنٹ اپلائٹ تو اب میں کروں گا یہ کہ چیپٹر اوپنر مجھے بنانا ہے تو میں آپ اس پہ ڈبل کلک کر کے کہاں ہیں پیرنٹ اوپشنز یہاں پہ آپ اسے لکھ سکتے ہیں چیپٹر اوپنر ماسٹر تو یہاں پہ آپ کو انڈکیشن مل جائے گا کہ یہ ماسٹر پیج جو آپ نے بنائیا ہے کس لئے بنائے اب چونکہ یہ ماسٹر پیج اے میں میں نے ڈالا تھا تو یہ ماسٹر پیج بھی میں ایکٹیویٹ نہیں ہے تو میں پر پریس کروں گا اپنے کی بورڈ پہ کنٹرول شفٹ اور اس پہ کلک کر دوں گا اس کو انلوک کیا میں نے اس کو بھی اسی طرح سے انلوک کروں گا اور اسے ڈیلیٹ کر دوں گا اس لائن کو بھی میں نے کنٹرول شفٹ اور اس پہ کلک کیا اسے بھی ڈیلیٹ کر دوں گا اور اسی طرح سے اسے بھی ڈیلیٹ کر دوں گا اب میں چاہ رہا ہوں میرا چیپٹر پیج جو ہے یہاں سے شروع ہو تو اسے میں بھی ڈیلیٹ کرتا ہوں اس لائن کو اور اسے سیلیٹ کرتا ہوں یہاں سے لوگ کرتا ہوں میں تاکہ میں جو بھی چینج کروں گا یہ حصہ میرا unchanged رہے گا اوپر سے نیچے جائے گا یہ میں نے اسے select کیا اور 186 ہے تو میں یہاں پہ دیتا ہوں 140 تو approximate 140 نہیں 130 دیتا ہوں تو میرا نیا chapter جو ہے یہاں سے شروع ہونا چاہیے اور chapter opener میں page number بھی نہیں ہونا چاہیے تو میں اس میں آتا ہوں page number 1 میں نے double click کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک کوئی change اس میں نہیں آیا یہاں بھی کوئی change نہیں آیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا A بنا ہوا ہے ان دونوں pages میں یہ document pages ہیں تو اس میں ابھی A master applied ہے تو مجھے یہاں پہ B master apply کرنا ہے تو میں اس کو select کروں گا B master کو یہاں سے اور یہاں track کر دوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ chapter جو ہے نیچے سے شروع ہو رہا ہے اور اوپر جو page number والی جو line تھی وہ بھی اس میں اب نہیں دیکھ رہی ہے similarly اب میں یہاں آوں گا اسی طرح سے یہ page number 3 ہے میرا تو میں اسے drag کر کے page number 3 میں لے کے drop کر دوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اب جو ہے page number یہاں ایک دم بلکل ایک ہی point ایک ہی position سے میرے سارے chapters اس میں شروع ہوں گے اس document اسی طرح سے یہ page number 7 ہے میں نے یہ 7 میں لے کے یہاں drop کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بلکل اسی position سے نیچے آ گیا تو جناب آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ضرور like کریں اور اسے آگے share بھی کریں آپ سے جلد ہی ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں کسی دوسری topic کے ساتھ ملتا ہوں گے موسیقی